اب انشاءاللہ آپ دوہزار تیس کے بعد جو آنے والا سال ہے آپ کے پاکستان میں آپ کی معیشت میں ہر جگہ ترقی کا سال ہے اب ان کو پڑی ہے انڈیا سے ریلیشن اچھے کرنے کی مجبوت کرنے کی ہاں اب ہمارے دوست بننا چاہتے ہیں بہن چوتھ سالے جی ہاں چھوٹی سی کلیپ پہ ہے ٹھیک ہے جی ریل انڈیٹیرمنٹ ٹی وی سے شہیب بھائی کی ہے ٹھیک ہے جو میں امن پارٹ تھا وہ میں نے لے لیا ہے ٹھیک ہے آئیے اس پر ریاکشن کرتے ہیں اروش کرنے کی بھی ضرورت ہے تھوڑی بہت وہ بھی جب کلیپ دیکھ لیں گے تب روش کریں گے آئیے سب سے پہلے وہ کلی دیکھتے ہیں پھر کریں گے مست والا ری ایکشن اور مست والا روست آپ بنے رہی ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے اور ہاں جار آپ سبسکرائب کیوں نہیں کرتے ہو کر دیا کرو یار ٹھیک ہے ویوز تو بہت اچھے ہارے ہیں بھائی نو کمپلینٹس فور ویوز ٹھیک ہے سبسکرائب کر دیا کرو یار پلیز بھائی ہونسلا سا مل جاتا ہے یار کی ہاں بھائی میرے بھائی بہن سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ماں بہنیں کرنے کے لیے ٹھیک ہے آئیے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کیا ہم اگر ٹریڈ چاہیں گے تو بدلے میں وہ اب ہم سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا کوئی ریلیشن نہ رہے ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے لاسک دیکھئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام وکاس وکاس بھائی کیا کرتے ہیں میں جی بھتیک کا ڈزائنر مجھے بتائیں کاروبار کیسا چال رہا ہے بزنس کیسا چال رہا ہے بزنس آپ کے سامنے یہ جو معاشیت ہے پاکستان کے آپ کے سامنے نہیں ہے میرا پہلا سوال تو یہ ہے انڈیا سے جنگ کرنی چاہیے یا پھر ٹریڈ بزنس کاروبار کرنا چاہیے اصل میں بات بدا کیا ہے یہ جو جنگ والا معاملہ یا اس میں جنگ جب ہوتی ہے نا یہ دونوں ملکوں کی عوام کے لیے نقصان دے ہوتی ہے عوام عمام پستی ہے نا تو حکم نا تو کوئی فرق پڑتا ہے اس میں جب بھی آپ وہ جیسے سنڈوں کی لڑائی میں عوام کا نقصان ہوتا ہے یا وہ جو اس کو سنبھار رہے ہوتے ہیں ان کا نقصان سنڈوں کو فرق نہیں پڑتا جو ان کی طاقت ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ جنگ کو نہیں چاہیے جنگ نہ تو کسی ملک کے لیے اچھی ہے نہ معاشیت کے لیے اچھی ہے موسٹلی لوگوں کو بات کی سمجھ آ چکی ہے اور بڑی بات یہ اگزیمپلز ہمارے پاس مجود ہیں چار جنگیں ہم نے کر کے دیکھ لیں نقصان شہد دونوں طرف پہ ہوا گا لیکن زیادہ نقصان کی سے ہوا زیادہ نقصان شہد ہمیں ہوا ہے ہمارے پاس جو اس وقت ایک طاقت ہے نا فوج کی ہم اس فوج کی رئیے ہی سارا کچھ کرتے ہیں ہم فوج کو سلوڑ کرتے ہیں پاکستان کی فوج نے آئی تک اگر جنڈہ پلاند ہے پاکستان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ کلمے کے نام کے ہمارا پاکستان ازاد ہوا اس کے بعد جو بھی آیا جس طرح بھی آیا اس کے بعد اگر کسی نے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان ملک کو کندہ دیا تو وہ فوج ہی ہے آپ نے بولا کلمے کے نام پہ میں کلمے کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو بزنس کی بات کر رہا ہوں کلمے کو ہم نے اپنے تک رکھنا ہے بزنس بدا کیا ہے دیکھیں بھائی خدا اس قوم کی آلت نہیں بدلتا نا خیال ہو جس کو اپنی آلت بدلتا ہے ادھر جتنا بڑا ہم شو کریں گے اتنی زیادہ عوام کٹھی ہوگی ادھر ایہ کا نام بدو ایہ کا نستائم کے بعد مجرح شروع ہو جاتا تھا تو ادھر بھی لوگوں نے اپنے ووڈ کا حق استعمال کیا ہم کہتے ہیں کہ جو بھی لیڈر ہے نا عوام کا سوچ ہے وہ پاکستان کا سوچ ہے دیکھیں ادھر کلمے کا استعمال ایہ کا نام بدو ایہ کا نستائم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی بہت بڑا مسلمان ہے لیکن اس کے بعد اگر کوئی بھی بندہ چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہے میں ایزا پاکستانی بات کر رہا ہوں کوئی بھی لیڈر ہے جب وہ لیڈر ہوتا ہے عوام کا سوچنے والا آنے والی نسلوں کا سوچنے والا جن لوگوں نے اپنا سوچنا ہے اور اپنے خزانوں کا سوچنا ہے اور اپنے بدلے لینے ہیں انتقام لینے ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کا اچھا نہیں ہو سکتا ہمارے میں اور ان میں فرق ہے آج اگر وہ دنیا کی پانچ بھی بڑی انڈیا ہوا ہے ہمارے ایدھر جو ادارہ جس ادارے کے خلاف کوئی بات کرتا ہے وہ ادارہ اپنا رسپونس اپنے ایویڈنس استعمال کر لیتا ہے عوام ادھر کی ادھر ہے ادارے بھی ترقی کر رہے ہیں ادارے بھی پاور میں ہیں اور حکمران بھی ایسے ہی ہیں جو کام اچھا کرنے لگتا ہے اس کی سیڈی اس کی ٹانگ پھینچتے ہیں چلوئے ہی تو کار اگر سان نرازی نہیں کرنا دے یہ ڈیفرنس کہیں نہ کہیں ہمیں پاکستان ادھر تو ایسا نہیں ہے آپ سر بدا کیا ہے بعد ہے دو ٹوک جس کی لاتھی اس کی بینس ادھر جو کام اچھا کرتا ہے وہ نکالا جاتا ہے کچھ کو پھنسی دے دی گی کچھ کو پاکستان سے ملک بدر کر دیا گیا کچھ کو جیل جیل والے کا تو دیکھیں جی اس نے وہ تو کی انتقامی سیاست ہے جیل والے کو لیڈر آپ مانتے ہو ادھر اب میری بار جو ہمارے پاکستان کا اس وقت آل ہے اس میں اس جیل والے کا بہت کر دار ہے چلے یہ آپ کی اپنی اپینیمن ہے اپنی اپینیمن ہے میں دے رہا ہوں میں کسی کی اپینیمن نہیں دے رہا اس گجرہ والا میں ابھی لیکشن ہون ہے آپ بھی ادھر اور میں بھی ادھر ہوں لوگ نواز شریف کو برا کہہ رہے تھے نواز شریف جونز ہیں کافی زیادہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے وہ کافی ریلیشن پوشش کرتے ہیں اس سے اچھا نام بزنس ہوگا ہے کسی دور میں جتنا اچھا نون لی کے دور میں نواز شریف کے دور میں نواز شریف صاحب دوبارہ پرائیمی سر بنتے ہیں تو انڈیا سے جو ٹریڈ بند ہے دیکھیں بھائی انشاءاللہ انڈیا ہی نہیں پوری ملک ہم پوری دنیا کی بات کرتے ہیں انڈیا کا تو آپ ایک نام لے رہے ہو کہ اپنی آپ اپنی ٹرینڈنگ کرنے کے لیے یا میرے بھائیوں محترموں اصل میں ہمارا پوری دنیا میں جو ہماری داد رسی ہوئی ہے وہ ہماری کلچر میں ہمارے پاسورٹ کی جو تظریل ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اسی دور میں نواز شریف کا دور جو بھی رہا ہے پوری دنیا آپ کا سلوٹ کرتی تھی اقوام متحدہ میں بھی آپ کی عزت تھی تاجر بھی خوشحال تھا معشت بھی خوشحال تھی سنتے بھی خوشحال تھی اور جب آپ نے کسی دوسرے کو کھینچ انٹرین بندے کو لے گاڑی چلانی ہے گاڑی ہیرو بھی ہوگی گاڑی لگنی لگنی ہے میں یہ نہیں کہتا ایک بندہ پورا ملک نہیں چلا سکتا جب آپ ٹیم ہی انٹرین بندوں کی لے گے چلو گے تو ملک نہیں چلتا آپ نے ایک بات اور بھی کیا آپ نے بولا کہ پوری دنیا کے ساتھ ریلیشن بہتر اچھے ہونے چاہیے اس بات میں کوئی شاک نہیں میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر انڈیا کا نام لینے سے ہمارا کوئی ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے تو یہ سوچیں انڈیا سے بزنس کرنے سے وہ بزنس بھی ہمارا کامیاں بھائی میں نے آپ کا نائنٹی فائی پرسنٹ کلچر جو آپ کی عام درور رفت ہے واگا بارڈر سے پاکستان ہو رہی کیسے بھی محول ہیں ہم لوگ نہ اپنی آنے والی نسلوں کو پتا کہا کہتے ہیں انڈیا ساڑھا دشمن نے تسیریا سے اتھیار چکو ہم یہ کیوں نہیں کہتے اس سے ہم نے میٹھے ہوگے بزنس بھی کرنا اور اس کو کہنا ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں 1947 سے پہلے ہمارا ایک ہی قبیلہ تھا ہم ایک ہی تھے سارے ہم پاکستانی بارے سگیر کے جو لوگ تھے پاکو ہند ایک ہی تھا اب جو دنیا یہ بارڈر کا جو رستہ ہے یہ ہم نے خود بنایا ہے ایسے بارڈر بننے کے پاس ایسا محول ہوگیا کہ شاید پتا نہیں ہم صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں ہم نے ایدھر نا جو بنایا ہے نا کل کو آنے والی ہماری نسلوں نے وہ کٹنا ہے ہم اگر ادھر نفرت کا بی بھوکے جائیں گے نا تو وہ وہی کٹیں گے اگر ہم آج محبت کا پیغام ادھر یار وہ کری جائیں ہم اگر محبت کا پیغام کریں گے نا کل کلاں کئی نہ کئی ان کو اکل آئی جائے گی نہیں اکل کی آپ بات کریں انہوں نے تو افر کی تھی سارا ہو جائے گا اب انشاءاللہ آپ دو ہزار تئیس کے بعد جو آنے والا سال ہے آپ کی پاکستان میں آپ کی معیشت میں ہر جگہ ترقی کا سال ہے کیونکہ یہ واحد جو سال آ رہے ہیں نا ہم لوگ چوپیس کا انشاءاللہ آپ دیکھو گے اللہ کے فضل سے کامیابی کا سال اوہ مائی گوڈ برادر اوہ مائی گوڈ ہاں جی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ٹھیک ہے بھائی بھائی یار پاکستانی جو کوئی بھی اٹھا لو جو کوئی بھی اٹھا لو ٹھیک ہے اگر ایک دو صحیح بات کریں گے نا بھائی صحیح بات کرتے کرتے بھی نا بھائی وہ کلمے والی لینجرور بول دیں گے بھائی ٹھیک ہے یار تم سے سوال کوئی پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے نا بھائی اس کا جواب دو نا بیچ میں کلمے کو بھگوان کو کیوں لارے ہو بھائی ہر بات میں ہاں یار ٹھیک ہے شوہے بھائی نے بزنس کے بارے میں پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے آگے سے بول رہے ہیں کہ جی آپ کو پتا یہ حالات بھائی حالات یا کس نے بنائے بھائی کس نے بنائے یا تم نے بنائے ہیں حالات تمہاری گورنمنٹ نے تمہاری فوج نے بنائے ہیں ٹھیک ہے اور جس فوج کے تم گنگان کر رہے ہو نا کہ جی پاکستان کا جنڈا بلند ہے تو ہماری فوج کی وجہ سے بھائی اسی فوج نے تمہارے پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہے بیڑا گرک نیچے سے لے کے اوپر تک بھائی وہ فوج تمہیں کھا گئی ہے ٹھیک ہے تمہارے پاکستان میں ٹھیک ہے جتنے بھی کاروبا چل رہے ہیں اب بھر تو کوئی چلی نہیں رہا ٹھیک ہے جتنے بھی چار پانچ کاروبا چل رہے ہیں بڑے بڑے فیکٹریز چل رہی ہیں وہ کون چلا رہا ہے بھائی تمہاری فوج ٹھیک ہے بھائی پاکستان میں سابون تک سابون کے فیکٹری بھی فوج چلا رہی ہے ٹھیک ہے اور تمہیں کیا چاہیے بھائی سوچو ذرا کیوں چلا رہی ہے فوج بھائی ہمارا بھی دش بھارت ہے ٹھیک ہے ہمارے بھارت میں تو کوئی فوج کوئی بزنس ہی نہیں کرتی بھائی کوئی بزنس ہی نہیں کرتی ہماری فوج تو صرف ہماری فوج کو مطلب ہے ہماری دش کی سرکشہ سے ٹھیک ہے ہمارے دشمنوں سے ٹھیک ہے اکیلا بھارت ہی نہیں جتنا بھی ورلڈ ہے جتنے بھی ورلڈ کی کنٹریز ہے ساری فوج ایسے ہی کرتی ہے بھائی اپنے دیش کی رکشہ صرف تمہاری فوج ہم نے دیکھی ہے کہ جو کاروبار میں بھی انٹرسٹ لیتی ہے اور تمہاری راجنیتی میں بھی انٹرسٹ لیتی ہے ٹھیک ہے جی سوچیے ذرا بھائی سوچیے ہم ایسے نہیں بولتے ہم بھائی مددوں پر بولتے ہیں ہم پروف کے بیسس پر بولتے ہیں بھائی تم بات کر رہے ہو کہ جی بھارت بہت اوپر تک جا چکا ہے کہ بھارت کے جو ادارے ہیں انہیں اوقات میں رکھتے ہیں کچھ ایسے ہی لائن نے بولی تھی اوقات میں رکھنے والی ہمارے بھارت کے لوگ سمجھ دار ہیں پڑے لکھیں ہیں جو بڑی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہیں وہ ایک تو اپنی ایجوکیشن کے بلبوتے پر ایک اپنے ایکسپیرینس کے بلبوتے پر بیٹھے ہیں بھائی تمہارے پاکستان میں کیا ہے پتا کیا ہے تمہارے پاکستان میں ہے اگر باپ فوج میں تھا کرسی پر بیٹھا ہے تمہارے پاکستان میں یہ نہیں دیکھتے کہ بندے کے پاس ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے ایجوکیشن ہے جو باپ تھا باپ کی چیز اسے مل جائے جو دادا تھا دادا کی چیز اسے مل جائے ٹھیک ہے جہاں پھر پاک بھی جسے ہم کہہ لیتے ہیں سفارش سفارش کے دم پر تمہارے پاکستان میں بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں لوگ ٹھیک ہے بھائی تمہارے پاکستان میں پتا کیا حساب ہے گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرتی گورنمنٹ تمہاری کیا کرتی ہے صرف پیسہ کھاتی ہے فوج کے ساتھ مل کر تمہارا پاکستان پتا کون چلا رہا ہے تمہاری فوج تمہاری فوج کا وہ بڑے والا جنرل میں تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا بھائی ٹھیک ہے میں سے کتہ بولوں گا کتے کا پلہ وہ چلاتا ہے تمہاری ساری کے ساری پاکستان ٹھیک ہے پاکستانیوں اگر بوکھیں مر رہے ہو تمہارا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اس کو رو بیٹھ کے ٹھیک ہے اگر وہ تمہیں کہیں ملتا ہے اسے ننگا کر کے مارو دوڑاؤ ٹھیک ہے ہمارے بھارت میں پتا کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم کہیں جو بھی ڈھونڈ رہے جاتے ہیں ٹھیک ہے کہیں انٹریویو دینے جاتے ہیں پتا کیا دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارا ایکسپیرینس ایڈیوکیشن بھی نہیں دیکھتے سیٹیفکیٹ بعد میں مانگتے ہوتے ہیں کہ بعد میں دینا سب سے پہلے آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیے ایکسپیرینس کیا ہے آپ کے پاس سال کا دو سال کا تین سال کا کیا کیا آپ نے اس ٹائم میں کیا ہے کیا اچیویمنٹس آپ نے کیا ہے تمہارے پاکستان میں کیا ہے یار کچھ بھی نہیں بھائی ایڈیوکیشن کے نام پر صرف پیسے بٹھو رہی ہیں تمہاری پاکستان کے سکورٹ یونیورسٹی تو میرے خیال سے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے کورجس ٹھیک ہے بھائی مگر ہمارے بھارت میں ایسا نہیں ہے ہمارے بھارت کو بار بار بیچ میں مت لائیہ کیجئے مت لائیہ کیجئے بھائی ہمارے بھارت کے نام پر ویوز کھانا بند کر دیجئے شوہیب بھائی جتنی بھی یوٹیوبز ہیں میں سبی کو بول رہا ہوں ہمارے بھارت کے نام پر ویوز کھانا بند کر دیجئے آپ پتہ کیا کرتے ہیں ہمارے بھارت کی تعریف کرتے ہیں ہمارے بھارت کی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھارت یہ خوش ہوتے ہیں جب ان کے بھارت کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے ان کے پردان منطری کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ویوز آتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اور میرے بھارت یہ بھائیو میں آپ کبھی بولتا ہوں یہ ان کا ایک پروپوگنڈا ہے بھی ہوتا نا میں بھی بھائی اپنی دیش کا سکا ہوتا میں اپنے بھارت کا سکا ہوں ٹھیک ہے چاہے مو پر بھائی میں کسی بھی دیش کی تعریف کیوں نہ کر دوں مگر میں دل سے اپنے بھارت کا ہوں اسی طرح یہ ہے پاکستانی ٹھیک ہے جتنی مرجی یہ تعریف کر لیں ہماری بھائی ٹھیک ہے مگر اندر سے یہ پاکستان کے ہیں ایس آئی کے لیے کام کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں اپنی فوج کے لئے کام کرتے نہیں تو سوچئے یار جتنی یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یوٹیوبر بھائی اگر ان کی فوج چاہے ان کو گائب کرتے ملے بھی نہ یہ کہاں گئے کہاں نہیں سوچئے یہ ابھی تک گائب کیوں نہیں ہوئے ان کے اوپر کوئی ریپورٹ کیوں نہیں ہوئے ابھی تک ان کے اوپر کوئی کیس درج کیوں نہیں ہوئے ابھی تک کیوں یہ دھڑا 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 دھڑ کام کر رہے ہیں یوٹیوبر بھائی سوچئے سوچنے والی بات آیا رہا ہے اور بھائی تو بول رہا تھا کہ بھائی دوہزار چوبیس میں دیکھئے پاکستان کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے بھائی پاکستان کہیں نہیں جا رہا ہے پاکستان کو وہاں تک جانے کیلئے نا سو سال لگیں گے سو سال لکھ کے لے لے آج یہ میری ویڈیو دیکھ لے تو ٹھیک ہے اور سو سال بعد اگر تیرا کوئی پوتا یا پوتے کا بھی اگر کوئی بچہ ہوگا وہ دیکھ رہا ہوگا یہ ویڈیو میری تو ہسے گا کہ بھائی راجہ بھائیہ نے تو یہ بات سو سال پہلے بول دی تھی اب جا کے سچ ہوئی ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا بھائی تمہارے پاکستان کا جو کوئی بھی منتری ہے جا شنطری ہے جا پردان منتری ہے جا فوج کا بڑے افسر آجائے کچھ نہیں ہوگا اب تمہارے پاکستان کا کیوں تمہارا پاکستان کھوکھلا ہو چکا ہوا ہے اندر سے ٹھیک ہے کوئی بھی پردان منتری ہے گا سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے اپنے جے بھرتا ہے ٹھیک ہے بڑے بڑے دیشوں میں امریکہ میں کینڈا میں یوکے میں اپنی پروپٹی کھریتا ہے اپنے گھر بناتا ہے اپنے بچوں کو سیٹل کرتا ہے ٹھیک ہے تین چار سال اس کو اپنے سارا کچھ بنانے میں بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے جب کچھ کرنے کی باری ہیتی ہے تو تمہاری فوج کے جو بڑے بڑے ادھاریں ہیں بھائی ٹھیک ہے وہ اسے کرسی سے ہی اتار دیتے ہیں چل نیچے آجا اب کسی اور کی باری ہے یہی ہوتا ہے نا تمہارے بھائی پاکستان میں پانچ سال کے لیے کون پردان منتری بنائے ریکوڑا تمہارے پاکستان کا آئی تک تمہارے پاکستان میں کوئی بھی پانچ سال کے لیے پردان منتری آیا ہی نہیں ہے آیا ہے سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے پانچ سال کے لیے کوئی بھی پردان منتری نہیں آیا ہے اور تمہارا نواز شریف ٹھیک ہے جب وہ تھگی چوری کر کے تمہارے پاکستان سے بھاگا تھا چوری چوری اپنا علاج کے بہانے ٹھیک ہے تب تم اسے روتے تھے ٹھیک ہے یوکے میں اس کے گھر کے باہر کتنا پروٹسٹ کرتے تھے بھائی تمہارے وہ یوکے والے پاکستانیز ہا نا اب جب وہ پاکستان میں آیا ہے تو بھائی کوئی کیس اوپن نہیں ہوا ہے کوئی انیویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے اور پاکستانی لوگوں تم تو اس کے لیے روئی بھی نہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھا کہ ائرپورٹ پہ آجائے اس کو ننگا کر کے ماریں گے چپیڑے ماریں گے گسیڑ گسیڑ کر جیک کریں گے وہ کریں گے کیا کیا جب وہ ائرپورٹ پہ آیا تو بڑا سا بھائی جلسہ کر دیا تم لوگوں نے اتنی بھائی بیڑ تھی اتنی بیڑ تھی کہ میرے کھیا سے سارا کا سارا پاکستانی وہاں پر پہنچا ہوا تھا وہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی جب آکے وہ اس نے اپنا وہ لیکچر دیا ہے کہ میری بیٹی اور مجھ پر بہت بڑا جھلم ہوا ہے جب میری بیوی مر گئی میں جیل میں تھا میری بیٹی بھی جیل میں تھی ایسے والا دیا تھا نا اس نے وہ اپنا بیان میں نے دیکھا تھا ارے بھائی اپنی بات پر رہا کرو پاکستانیوں تم اپنی بات پر نہیں رہتے تم پتہ کیا ہو جب دیکھتے ہو نا کہ ہمیں اس سے مطلب ہے اس سے مطلب ہے اس سے مطلب ہے تو بھائی اس کے ہو جاتے ہو ٹھیک ہے اور ہی بات بھائی بزنس کی بھارت کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے بھارت نے ایک مانگ رکھی ہے ٹھیک ہے حافی سید کے لیے ٹیرریسٹ کے لیے میں اس کا نام ہی نہیں بولوں گا میں ٹیرریسٹ بولوں گا آنتقوادی بولوں گا اسے ٹھیک ہے اس کتے کے لیے مانگ رکھیے کہ وہ کتہ ہمیں واپس کر دو ہمارا وہ ہمارا کتہ ہے ہم اس کتے کی چاہے ٹانگ کٹے چاہے باجو کٹے چاہے گردن کٹے چاہے اس کے جیپ کٹ دیں وہ ہمارے ہمیں دے دو جب تک تم وہ آنتقوادی وہ کتہ ہمیں نہیں دوگے بھائی ہمارے مودی جی بہت سے ٹرکٹ ہے اس کام میں اور مجھے پتہ ہے وہ کتہ تم بھارت کو دھوگے نہیں مودی جی کو دھوگے نہیں ہاں نے اور بھول جا بھائی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کوئی بزنس ٹارٹ نہیں ہوگا تمہارا تم اپنے ججبے کو بیٹھ کے رو کہ ہماری پوج میں بہت ججبہ ہے ہم میں بہت ججبہ ہے ہماری گورنمنٹ میں بہت ججبہ ہے اور بھائی ججبہ ججبہ نہیں ہے تمہاری ٹھیک ہے سمجھ جاؤ آگے خود لگا لو فدوو چورو ہاں دبائی میں جا کے چوریاں کر رہے ہو بھائی بھیک مانگ رہے ہو ہاں بکھاریو آج سے تمہیں پاکستانی نہیں بولوں گا میں بکھاری بولوں گا ٹھیک ہے یہ کیسا لگا بکھاریو ہاں ہاں تو بھائیو کیسے لگی ویڈیو آپ کو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے بھائی آپ سبسکرائب نہیں کرتے ہو ہاں کر دیا کرو یار بھائی کونسا ایک رپیہ لگ رہا ہے کر دیا کرو بھائی ٹھیک ہے شریرام جی کا واسطہ آپ سبھی کو جائے شریرام کومنٹ میں لکھ دیا کرو ٹھیک ہے کیوں نہیں لکھتے ہو ہندو ہونا لکھو کومنٹ میں لکھو اور کچھ مت لکھو جائے شریرام لکھنا ٹھیک ہے تاکہ ہمارے بھارتیوں کو پتا چلے ان پاکستانیوں کے قوت کیا آئے اور ایسی بھائی ان پاکستانیوں کی بیجتی کرتا روں گا انہیں بخاریوں کی بیجتی کرتا روں گا ٹھیک ہے گائز تینکی سو مچ جائے شریرام آپ سبھی کو جائے بھارت